بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میریوٹیوب چینل آلیپورٹ نالیج آج ہم بات کریں گی اکی پی کے اندر سکول لیڈر کی برتیوں کے حالے سے تو ام ایک میں ایڈوکیشن آئی برپخت نوہا کی طرف سے گورنمنٹ کے سکولوں میں سکول لیڈر کی برتیوں کے اعلان کر دیا گیا ہے تو اس حالے سے تمام تر ڈیٹیلز برتیوں کیسے ہوں گی ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا نمرات کی تقسیم کس طرح ہوگی الیئیس سیلیکشن کریٹیریہ اور دیگر تمام ترکوائی دوزاپت اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا آج ہے تو دوستو اس میں ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سکول لیڈرز کو برتی کس مقصد کیلئے کیا جا رہا ہے اور ان کا کام کیا ہوگا تو سکول لیڈرز کو برتی کرنے کا مقصد تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا سکے اس لیے ان کو برتی کیا جا رہا ہے اور سکول لیڈرز کا کام سکولوں میں چیک اینڈ بیڈنس کا کام ہوگا تاکہ تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اور بچوں کو اچھی اور جو کوئیلٹی ایجوکیشن ہے وہ پروائیڈ کی جا سکے آج ہے تو اس میں جو ٹوٹل برتی کی جائیں گی وہ ستائیس سو ٹوٹل پوزیشن ہے جن میں سکول لیڈرز کی برتیاں کی جائیں گی تو پچیس سو سکول لیڈرز ہیں جن کا بیسی پیس کے لوگا ہم گھر ہم کوٹا کی بات کریں تو خوبصے چن کوٹا جو ہے یہ ڈیسیبل لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ معذور لوگ ہیں اس کے علاوہ 5% منارٹیز کا کوٹا ہے اکلیتوں کے لیے 5% کا کوٹا دیا جائے گا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون لوگ eligible ہیں کون لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں اور qualifications کیا required اس کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں second degree in master degree ایم 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 ایسی اگر آپ نے کی ہے تو تب آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر BS 4 years آپ نے کی ہے تو تب بھی آپ اس کے لیے eligible آپ apply کر سکتے ہیں یا اس کے equal کوئی qualifications آپ کے پاس تو تب بھی آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں تو اس میں جو age limit رکھی گئی ہے وہ 30 سال ہے تو 30 years سے زیادہ age والے apply نہیں کر سکتے ہیں 30 years سے کم لوگ اس میں apply کر سکیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے نمبرات کی تقسیم کے لیے نیچے بتایا گیا 150 total marks ہوں گے جس میں سے test کے نمبر 100 ہوں گے total جو ETA کے ذریعے test conduct کیا جائے گا تو اس کے 100 نمبرات ہوں گے اس کے علاوہ academic marks 50 ہوں گے تو academic marks کے لیے جو فرمولہ ہے یہاں پہ mention کیا گیا ہے SSC آپ میرے دیکھ سکتے ہیں matrix کے 5 نمبر 8 کے جائیں گے اور اس کے علاوہ FFC کے 10 نمبر 8 کے جائیں گے BABC کے 10 نمبر 8 ہوں گے اور اسی طرح MMSC کے 15 نمبر 8 کے جائیں گے اور BA کے لیے 5 نمبر ہیں اور M8 کے لیے بھی 5 نمبر ہیں تو اس کے علاوہ اگر BS 4 years کیا ہے تو اس کے لیے 25 marks 8 کے جائیں گے اور 2 سالہ MA education اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے 10 نمبر 8 کیا جائیں گے اس کے علاوہ نیچے mention کیا گیا ہے کہ CGPA allowed نہیں ہے تو CGPA کو نمبرات کے اندر convert کر کے پھر آپ کے نمبر جویں 8 کیے جائیں گے تو اس فرمولہ کے تیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نمبرات کتنے بنتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جسے matrix ہے تو اس کے لیے جتنے نمبر آپ نے اصل کیا ہوگے ان کو multiply کرنا ہے 5 کے ساتھ اور پھر divide کر لینا ہے total number ہے جتنے بھی تو اس طرح آپ کے پاس matrix کے نمبر آ جائیں گے تو اسی طرح جتنے بھی qualifications ہیں ان کے نمبر آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ایٹا کے ذریعے جو 100 نمبرات کا جو test conduct کیا جائے گا اس کے لیے یہ نمبرات کی جو تقسیم ہے وہ آپ اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں biology کے 5 نمبر 8 کیا جائیں گے chemistry کے 5 نمبر 8 ہوں گے اور اسی طرح physics کے 5 نمبر ہوں گے mathematics کے 7 نمبر 8 کیا جائیں گے english کے 10 نمبر 8 ہوں گے پاکستان study, islamiyat اور ڈردو کے 5 5 نمبر 8 کیا جائیں گے leadership and management skills کے 8 نمبر 8 ہوں گے teaching approach and classroom assessment کے 15 نمبر 8 کیا جائیں گے اور analytical skills کے 10 نمبر 8 ہوں گے اور اسی طرح intelligence کے 15 نمبر ہوں گے journal knowledge کے 5 نمبر 8 کیا جائیں گے تو یہ کل ملا کے 100 نمبر ہوں گے test کے جس میں سے آپ کو minimum 50 نمبر لینا ضروری ہے تو test میں آپ کو 50 نمبر لینا ضروری ہے 50 نمبر اگر آپ حاصل کریں گے تو تب بھی آپ test کو pass کر پائیں گے تو test کو pass کرنے والے student کا بعد میں merit بنے گا اور merit کے بنویات پر ان کی جو ہے hiring کی جائے گی تو یہ ڈردو کے ذریعے برتیاں کی جائیں گی تو ان کا جو advertisement ہے ڈردو کی ویب سائٹ پہ بہت جلد آ جائے گا تو ڈردو کے ذریعے یہ test conduct کیے جائیں گے اس حوالے سے جتنی بھی latest update ہوں گی وہ آپ کو اسی چینلل سے کر لینا ہے اور bell icon بھی press کرنا ہے تاکہ اس طرح کی جتنی بھی latest videos ہوں ان کا notification آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے تو اس حوالے سے کسی بھی دوست کا کوئی question ہو تو وہ مجھے comment box میں پوچھ سکتا ہے میں ضرور اس کو reply کروں گا تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ